انہوں نے ہم کو دیکھا ہم حضرت مولانا نے ہم کو دیکھ کر اپنے لوگوں سے دیکھو یہ آئے ہیں ان کا خیال رکھنا اس ماحول میں تبلیج تھی نہیں ہم لوگ گش کرتے تھے تو وہ لوگ چندے کے پیسے دیتے تھے سمجھے کہ چندے والے آئے ہیں مدرسہ کے محسل ہیں کیونکہ وہاں یہ پہلی جماعت ہماری پہنچتے ہیں حضرت مولانا نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ آئے ہیں ان کا خیال رکھنا تو وہاں ہمارا استقبال ہوا حضرت مبیت نہیں رہی ہوں یہ گال امنت آئی تھی یہ آئے ہیں ایشی ایک مطلب میں جوٹن میں تھا ہماری جماعت تھی میں نہیں کہ میں جوٹن میں تھا شروع میں بہت شروع میں ستر سے بھی پہلے تو ہم وہاں پھر رہے تھے اپنا کام لے کر کے تو وہاں کی پولیس کو کچھ شبہ ہوا یہ کچھ لوگ ہیں جو پھر رہے ہیں باہر کے لوگ ہیں تو انہوں نے ہم سے تو کچھ نہیں کہا لیکن وہاں یہ قاضی سے شرعی قاضی چونکہ جوٹن اسلامی ملک ہے تو شرعی قاضی ہوتا ہے شرعی امر کو نافذ کرنے کے لئے ان کو فن کیا کہ یہ ایک جماعت اس طرح سے ہے اور ملک میں پھر رہی ہے آپ شرعی قاضی ہیں تو آپ کے کیا رائے ہیں ان کے بارے میں ان کو رکھا جاوے ہیں یا ان کو روکا جاوے ہیں کیا کہہ جاوے ہیں انتفاق کہ ہم جب ان کا فون آیا تو ہم وہی بیٹھے تھے وہ پولیس کا اپسر پوچھ رہا ہے ان کو کہ یہ لوگ دن کے نام سے پھیر رہے ہیں تو ان کی کیا نویت ہے تو وہ جو شرعی قاضی تھے وہ مدینہ منورہ میں رہ چکے تھے اور اس دعوت کے کام سے ان کو واقفیت تھی ہماری ملاقات ہو گئی ہم بیٹھے تھے اور ان کا فون آیا ہمارے بارے میں انہوں نے فوراں تائید کی کہ اللہ 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 کہ تو رکھانی اللہ والے ہیں ان کو کام کرنے روکتے ہو تو اس وقت سے راستہ کھل گیا ہے آج تک جورڈن میں ایک علم کی تائید ہے تو وہ علماء کرام جن کو اللہ نے مقام دیا ہے ان سے اس کام میں تائید چاہی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے جگہ سے تائید کریں گے تو راستہ کھل جائے گا دوسرے وہ حضرات ہیں آپ اہل خدمت کہ جنہوں نے اپنے ذمہ دین کی خدمت دیا ہے مدرسوں کی مسجدوں کی تصنیب کی تعلیب کی نے مدرسوں کی